ہاں سلام علیکم دوستو میں ہوں گلام سرور تمام دوستو کو انشورنس کے دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئے ڈاپک کے ساتھ آپ کی خدد میں حاضر ہوئی ہیں میرے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ کیا اگر میں نے اپنی انشورنس پالیسی کروائی ایسٹیٹ لائف سے اور اب میں کسی وجہ سے کستیدہ نہیں کر رہا یا میں اپنی پالیسی کی کستیدہ نہیں کر پا رہا تو کیا میں کسی سے پیسے لے کر اپنی پالیسی کسی کے نام پر ٹرانسفر کروا سکتا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے خاندان والوں میں سے یا کسی کو بھی اگر اپنی پالیسی جو ہے اس کے سارے کے سارے فوائد کے ساتھ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہوں تو کیا یہ پاسیبل ہے دوستو یاد رکھئے گا انشورنس پالیسی جو ہے یہ کیسی چیز ہے جو کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہوتی کیونکہ انشورنس پالیسی جو ہے اس کا direct عمل جو ہے اسی شخص کی لائف کے اوپر ہوتا ہے اسی شخص کی زندگی کے ساتھ ہے جس کی لائف کے اوپر اس پالیسی کو آگاز کیا گیا کیونکہ دوستو انشورنس اور اس شخص کی age جس شخص کے اوپر یہ پالیسی جاری کی گئی ہے اس کا بڑا ملدخل ہے جتنے بھی فوائد ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں دوستو وہ اسی لائف کے لیے ہیں جس لائف کے اوپر اس کا آگاز کیا گیا ہے تو اس وجہ سے انشورنس پالیسی کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہو پاتی انشورنس پالیسی ایک مرتبہ جس زندگی کے اوپر جاری ہو جائے دوستو ہمیشہ انشورنس رویہ اسی کے نام پر رہتی ہے اس کو وہ شخص خود بھی اگر ٹرانسفر کروانا چاہے تو دوستو تب بھی قانونی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کے نام پر بھی اپنی انشورنس پالیسی ٹرانسفر کروا سکے تو لہذا دوستو کیونکہ یہ انشورنس ایک ایسی چیز ہے جو دوستو نہ تو کوئی چرا سکتا ہے نہ کوئی آپ سے چھین سکتا ہے باڈی ہی محفوظ سرمایہ کری ہے تو لہذا آپ کا یہ جو سوال ہے اس کا انصر آپ کو مل گیا ہوگا کہ کیا انشورنس کسی کے نام پر بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو دوستو امید ہے آپ کو اس کا انصر مل گیا ہوگا کہ انشورنس کبھی بھی کسی کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہو سکتی اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دی کہ جس کی لائف کے اوپر اس کو آغاز کیا گیا ہوگا اسی کے لائف پر دوستو اس نے اقتدام ہونا ہے اور کوئی شخص چاہ کر بھی اس کو اپنے نام کسی دوسرے کے نام پر ٹرانسفر نہیں کروا سکتا تو جہدی دوستو ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ